تائٹل اور تھمنیل سے آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کینیڈا نہ جائیں تو کینیڈا نہ جائیں اس کے پرسپیکٹیو ہے اس ویڈیو کے اندر اس پاڈکاست کے اندر ہم نے بات کی ہے میرے ایک بہت اچھے بہت پرانے فرنڈ ہے یاسین ان کے ساتھ میری یہ پاڈکاست رہی ہے اس سے پہلے ایک اور پاڈکاست ہم نے کی تھی میری ایک کافی اچھے فرنڈ ہے یوٹیوب کے تھوہی میرے فرنڈ بنے تھے بہرہوز ان کی وائپ کے ساتھ ہم نے ایک پاڈکاست کی تھی جس کے اندر ہم نے try not to come to کینیڈا کے نام سے ایک پاڈکاست کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنے کچھ ریزنز دیئے تھے اس پاڈکاست کے اندر بھی although کہ میری جو انیشلی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم کینیڈین ہاؤزنگ مارکٹ پر بات کریں گے لیکن جب بات شروع ہوئی تو halfway through مجھے لگا کہ یار یہ topic جو ہے نا اب کئی اور ہی پہنچ رہے اور اس کا actually اس ویڈیو کا جو thumbnail title ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے do not come to کینیڈا اور اس کے بہت سارے reasons ہیں of course pros and cons اپنی ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن جو یاسین نے مجھے scenario بتایا اس وقت کینیڈا کے وہ تھوڑے سے concerning ہے especially جو لوگ نئے immigrants وہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت important podcast ہے ان کو دیکھنی چاہیے تاکہ ان کو یہ perspective بھی مل سکے کیونکہ سب کچھ روزی نہیں ہوتا ہر جگہ پر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں یہ definitely کوئی مانا نہیں کر رہا آپ کو جانے سے آپ جا سکتے ہیں اس کے اپنے definitely بہت زیادہ pros ہیں کہنے رہے جانے کے لیکن ایک realistic expectation کے ساتھ جانا چاہیے اور وہ کیا ہونی چاہیے ہم نے housing market پر predominantly بات کی ہے کہ کس طرح سے inflation hit کر رہی ہے کس طرح سے interest rates جو بڑے ہیں اس کی وجہ سے گھر مہنگے تو ہوئے ہوئے تھے لیکن اپنی prices پہ ابھی رکے میں جو کہ investors کے لیے problematic ہیں لیکن problem یہ ہے کہ rents بڑھ گئے ہیں اور rents بہت زیادہ overshoot کر گئے ہیں اور جس کی وجہ سے inflation ایک بہت بڑا component ہوتا ہے اگر rents بڑھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے پھر اس کے علاوہ جو living cost ہے وہ overall بڑھ چکی ہے کیا کیا اور problem سے ہم نے اس پر بھی بات کیا کچھ comparison بھی کیا تھا ہم نے US اور Canada کا US کا Canada کا پھر ہم نے UK سے بھی comparison کیا Europe سے کچھ examples دیں یاسین نے جو کہ جرمنی کی تھیں اور وہاں پر کیا relevant چیزیں ہم compare کر سکتے ہیں تو I hope کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر value ملے اور value ملی ہو تو please اس ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور اس چینل کو subscribe کر دیجئے گا یاسین کے جتنے بھی social media handles ہیں وہ انہیں description میں ڈالے میں یاسین کے بہت اچھا چینل ہے جو کہ انگلش اور عردو دونوں میں وہ content بناتا ہے تو اس کو بھی جا کے دیکھیں ٹک ٹاک پر بھی وہ ہوتا ہے without further ado let's begin so یاسین کیا آلیں خیریت سے ہو بہت عرصہ ہو گیا بہت time ہو گیا ہم لوگ last جو ملے تھے میرے خاصے ہم نے podcast کی تھی کوئی last 6-8 مہینے پہلے کی تھی اور وہ بھی Canadian economy اور اس سے related کی تھی اور اس کے بعد سے تھوڑا سا ہم disconnect ہو گئے تھے میں نے کہا دوبارہ سے connection ہوا ہو اور بہت جو hot topic ہے immigration کا Canadian immigration کا اور اس سے related housing کا تو میں نے کہا اس پر بات کی جائے تو کیا سیچویشن ہے اس کے لئے کیا چلتا ہے بہت کل thanks for inviting again I think ہاں کافی گیپ آگیا بیچ میں ہم نے last time جا باقی دی it was summer in 2023 اس کے بعد پھر ہم تھوڑا ساں نے گیپ لیا تو سیچویشن اس وقت جو ہے وہ کافی چیلنجنگ ہے اور ابھی recently جو Trorado کا جو real estate board اس نے اپنی report پبیش کی تھی اور اس کے مطابق lowest amount of transaction ہوئی ہے 2023 میں going back all the way to 2009 یعنی کہ جب global financial prices آیا تھا 2008 میں اس کے بعد سے لے کے اب تک اتنی lowest transactions کبھی نہیں ہوئی جتنی 24-23 ہوں ہوئی ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھر خرید نہیں رہے گھر بیچ نہیں رہے یعنی کہ seller جو ہے وہ بیچ نہیں رہا کیونکہ اس کو پرائز نہیں مل رہی اور جو بائر ہے وہ خرید نہیں رہا کیونکہ اس کی affordability نہیں ہے یعنی کہ interest rate کی ویعے سے جو monthly payment بن رہی ہے وہ اتنی high ہے کہ لوگوں کے budget میں fit نہیں ہو رہی تو اس کی ویسے وہ مجبور ہیں وہ گھر خرید نہیں پا رہے اور اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں دو تین سال پہلے چلے ہیں تو جو boom آیا تھا وہ زیادہ investors کا boom تھا یعنی کہ investors دوا کے پیسہ خرش کر رہے تھے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسی property خرید رہے تھے اور وہ جو investor class ہے وہ غائب ہو گئی ہے market سے وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جو numbers ہیں وہ make sense نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ investment property buyer کرتے ہیں تو اگر آپ کا rent اتنا نہ ہو کہ وہ آپ کے expenses کو cover کرے تو doesn't make sense وہ ابھی ہوتا ہے جب آپ یا تو appreciation کے اوپر bet کر رہے ہو یا آپ کو پتا ہے کہ اب دو سال میں یہ گھر جو ہے تیس پرسنٹ اوپر چلے آئے گا پھر تو آپ اس cash flow کو برداشت کر لیتے کہ وہ negative ہے لیکن اس situation میں جو ابھی حالات ہیں اس میں appreciation کا کوئی chance نظر نہیں آرہا کہ جو environment اس وقت create ہوا ہے اتنا interested بڑھنے کی وجہ سے اور جو sentiment ہے public میں وہ بہت negative یعنی کہ ہر کوئی جو ہے وہ bet کر رہا ہے کہ housing crash ہوگی اس کے بعد تو وہ sentiment کی وجہ سے جو investor class ہے وہ بھی غائب ہو گئی ہے تو صرف genuine buyers ہیں جو بچارے اگر qualify کر سکتے ہیں تو وہ خرید جو massive amount of buyers سے وہ غائب ہو چکے ہیں جب ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ lowest amount of sales ہے 2023 میں اور 2024 بھی ابھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا دکھائی جا رہا ہے تو مطلب جو میں دیکھتا تھا میں نے بہت دفعہ پہلے بھی بات کی کیونکہ میں تو تین سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس میں ہم نے پہلے بلکہ ہم نے آپس میں جو last ویڈیو میں بات کی تھی کینیڈین جو cost of living versus ue اس کے اوپر بات کی تھی جو لوگ invest کر رہے ہوتے ہیں پرپٹیز کے اندر وہ ایک گھر نہیں پھل لیتے پھر وہ تین تین چار 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 پانچ 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 ریزیڈنشل پرپٹیز لے لیتے اور اس کو اس سے cash flow manage رہے ہوتے ہیں 100 200 500 انبیسٹر تھی وہ out of the market ہو گئے ہیں اور وہ اس طرح سے exploit نہیں کر پا رہے ہیں جو کسی زمانے میں کر پاتے تھے جو due to interest rate جو پہلے کم تھے بہلکل اور ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اس لئے دو سال میں پرپٹیز بائے کی ہیں تو اس وقت تو ریٹ بہت کم تھا تو ان کی جو calculation تھی وہ اس وقت ریٹ کے حساب سے تھی تو اس وقت تو پرپٹیز جو ہیں وہ numbers جو ہیں وہ فٹ کر رہی تھی ان کا cash flow بھی positive تھا اور easily meet up the mortgage payments and expenses اب کیا ہوا ہے کہ پچھلے سال ڈیرھ سال کے اندر اتنی aggressive rate hikes سوئی ہے جس کے بعد سے جو بہت سے لوگوں نے variable interest رکھا تھا کیونکہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی صحیح سے interest بڑھ سکتا یعنی لوگ بیٹھ کر رہے تھے اگر interest rate بڑھا بھی تو سکتا 0.5% بڑھ یا 1% بڑھ maximum maximum کیونکہ اگر آپ پچھلے 10-15 سال کی history دیکھ تو ایسا ہی بات پر زرہ ڈیٹیل میں بات کرتے کیونکہ میں جب بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں اس چیز کو لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ variable interest rate اور fixed interest rate میں فرق کیا ہوتا ہے اور کیوں زیادہ interest rate پہ جائے گا جب اس کے پاس کم available ہوتا ہے مدھب جب حالات different ہوتے تو مدھب کیا scenario بنتا ہے اس کو ذرا explain کرو تو کینیڈا میں اور بلکہ یورپ میں بھی ایسا ہی ہے کہ دو طرح آپ کیا ملوک جیز ہوتی ہیں ایک جس میں 4-5 flip کرنے کی intention سے properties بائے کر رہے ہیں اور ان کو flip کرنا ہو دو یا تین سال کے اندر وہ زیادہ تر variable interest rate کی mortgages اٹھاتے ہیں اچھ اس میں ڈاؤنس سار کیا ہوتا ہے ڈاؤنس سار ہی ہوتا ہے کہ اگر interest rate bank of canada بڑھاتا ہے تو variable interest rate کی mortgages وہ بڑھ جاتی ہیں وہ بالکل اس کے ساتھ چل رہے ہوتی ہیں تو last one and half years میں یہ ہوا کہ جب bank of canada aggressively rate tax بڑھانا شروع کیا تو وہ fixed mortgage holders تھے وہ تو اپنے حساب سے صحیح رہے ان کو کوئی impact نہیں پڑھ لیکن جنہوں نے variable interest rate کی mortgage تھی وہ بڑھ گئے تو ایک ساتھ ہی تقریبا چار یا پانچ پرسنٹ interest بڑھ گیا within the time of one year and one and half year اگر چار یا پانچ پرسنٹ کی بات کریں کہ اگر کسی کسی دیرہ دار ڈالر کی mortgage پیمنٹ تھی چار پرسنٹ جب increase ہوا تو کتنا فرق آگیا ہوگا اس کے اوپر تقریبا ساڑھے تین اظر پہ 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 ہوگی اتنا فرق آیا اور پھر ہوا یہ ہے جو لوگ جنہوں نے ایک دوسری دوسری کے پاس تیسری property اٹھائی ہوئی تھی تو آپ سوچیں کہ اگر ایک property پہ دو ادار ڈالر پر مند کا effect پڑھ رہا ہے تو تین properties پہ کتنا فرق پڑھا ہوگا تو جو پورا cash flow کی situation پہلے جو بن رہی تھی وہ اب negative میں کمرڈ ہوگئی تو لوگوں کے لئے survive کرنا مشکل ہوگیا دیکھے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں انویسٹرز ہیں وہ distress sell کر رہے ہیں یعنی loss کے تو یہ ایک بہت بڑا challenge ہے اب لوگوں کا یہ سمجھ میں آج لگ گیا کہ ریال سٹیٹ نیچے بھی جا سکتی ہے اگر آپ دو سال پہلے کسی سے پوچھتے کہ رنمے تو آپ کو یہ ریال سٹیٹ کبھی نیچے نہیں جائے گی ریال سٹیٹ ہمیشہ اوپر جائے گی اور اس will never crash کیونکہ یہاں پہ شورٹیج ہے سپلائی کی اور امیگرنٹ سار لیکن دو سال نے اس پوری میت کو خرش کر دیا ہے کیونکہ حالات اتنی جیسے چینج ہوئے ہیں اور ابھی بھی کنٹرول میں آرہی لیکن کینی کینی اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم ہمیشہ جو بھی بات کریں میرا دماغ میں آرہی چیز اگر بندہ جاتا ہے وہاں پر سیٹل ہونے کوئش کرتا ہے ایک تو یہ کہ ہاؤزنگ کسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا بات رہی تھی کہ اس کا اگر دیکھا جائے تو فیملی کے حساب سے کافی زیادہ ایک نورمل فیملی تو نہیں افور کر پائے گی اگر وہ سبب میں بھی جاتا ہے تو اس کیسے اندر مطلب کس طرح سے اب جب آگے انٹرس ریٹس کام ہوں گے تو کینی اپر ایمپیکٹ نہیں آئے گا اس کا جو اوبرال پوپلیشن سیکنڈ ورڈ وار کے بعد اتنی اگریسیولی ابھی بڑی ہے کیونکہ جو ٹرودو گورنمنٹ ہے اس نے فل سکیل کے امیگرشن آن کی بھی یعنی انہوں نے امیگرنٹس لارس جہاں بلائی تھے اور امیگرنٹس ٹوانی ٹوانی ٹرے میں بلائیں لارس ٹو یرز میں اب تک ٹو ملین امیگرنٹس آ چکے ہیں اور پوپلیشن جو ہے وہ اگریسیولی گروہ کر رہی ہے تو اس کی ویسے آف کورس رینٹل پہ پہ پریشر رہے گا کیونکہ جب لوگ آ رہے ہیں ان کو رہنے کے لئے گھر چاہیے ٹھیک ہے نا تو رینٹل تو ابھی بھی سٹرونگ ہے لیکن دوبئی کی پرابیٹیز کا پرابیم یہ کہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہیں اگر آپ کو تھوڑے پیسوں میں دوبئی کی پرابیٹیز میں اپنا ایکسپوزر لینا ہے تو اس کے لئے بہت اچھے پلاتفارم میں دو پلاتفارم سو پہ بات کرتا ہوں سمارٹ کلاؤ کی بات کرتا ہوں میں دونوں پلاتفارم کے اوپر ملٹپل ویڈیوز بناتے رہتا ہوں آپ میرے چینل کے اوپر براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں ان دونوں پلاتفارم کے تھو اگر آپ کو انویس کرنا ہے تو میرا ریفرل لنک یوز کر سکتے ہیں میرے ریفرل لنک یوز کریں گے تو اپتو 250 درم کا آپ کو ریفرل بونس بھی مل سکتا ہے فرسٹ ٹرانکشن کے اوپر terms and condition اپلائے اس کا ڈیٹیلز میں میں نے ساری کمنٹ اور لنکس کے اندر دیمیے نیچے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے پلاتفارمز ہیں جن کے اوپر میں خود بھی انویس کرتا ہوں now let's get back to the ویڈیو اس وقت ایکنومک سیچویشن یہ ہے ابھی پچھلے ہفتے جوب ریبورٹس آئیت دیسمبر کی کینیڈا میں تو اس کے مطابق جو ایکسپیکٹیشن تھی اچھا ڈیسیمبر جو ہے وہ بیزیس ٹائم ہوتا ہے ریٹیل شاپنگ گا اس کرسپس کے ٹائم پہ لوگ ایسا فرش کرتے ہیں گفٹس دیتے ہیں ٹرول کرتے ہیں ریسٹران میں جاتے ہیں تو ایک ایکنومک بھوم آتا ہے اس کے اندر اور اس مہینے میں 2023 میں پورے کینیڈا میں پورے کینیڈا میں صرف سو جوبز ایکسپیکٹیشن تھی مارکت میں وہ پندر ادار کی تھی کہ پندر ادار جوبز پورس ہوں گی لیکن آئی کتنی 100 مدر یہ exactly 100 100 کیسے ہو سکتی ہے مدر میری سمجھ سے بھارت ہے اب اس کے دو سیناریو بن سکتا ہی یا تو واقعی میں ہم ریسیشن میں کیونکہ ریسیشن میں کیا ہوتا ہے ریسیشن میں جوبز کٹس ہوتی ہیں نئی جوبز نہیں آتی بزنسز جوہاں وہ کلوز ہوتے ہیں لوگوں کی پرچیزیم پاور کم ہو جاتی ہے یا تو یہ سیناریو ہے یا پھر جو سٹیٹس کینیڈا جو ان کا ادارہ ہے جو یہ نمبر کرچنگ کرتا ہے وہ ہائی ان کامپیڈنٹ لوگ ہیں کہ ان کو فروکاسٹنگ نہیں آرہی دیکھ دونوں میں سے ایک ہی سٹیٹیوشن ہو سکتی ہے کوئی تیسی صورت بن نہیں سکتی تو میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ پہلی جو میں نے آپشن بتائی کہ ریسیشن ہے that is something right now we are لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن جو حالات ہمیں نظر آرہ رہے ہیں اس حضر سے ہمیں لگتا ہے کہ ریسیشن یہ سٹیوشن ہے تو انٹرس ریٹ کس طرف جائے گا ہم دیکھتے ہیں سینڈر بینک تو باتیں کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ترانزیٹ رو ہی تھا دو سال پہلے اور انفلیشن جو 9% میں چلے گیا وہ کہیں ہم انٹرس ریٹ کم نہیں کریں بڑھاتے رہیں لیکن اب پوزیشن ایسی آ رہی کہ اس ریٹ کٹ کرنا پڑے تو وہ تو نیریٹیو اپنا پیش کر دی رہتے ہیں ضرور نہیں ان کی ساری باتیں صحیح ہوں لیکن ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیشہ تب ہی ہوتے ہیں جب سیویر اکانومی ڈاؤن آتا ہے کیونکہ انٹرس ریٹ کٹ جنہے وہ چلنا شروع ہو تو انٹرس ریٹ کٹ ہونے کا مطلب ہے وی 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 سیویر ریسیشن اور تب ہی جو ہے انٹرس ریٹ کم ہوگا اور تب ہی انٹرس کم ہوگا سٹرن تب ہی پوائن آف بیقنیس اکثر لوگ آپ سنیں گے انٹرس ریٹ کٹ ہوں گا ہاؤزن دوبارہ سے بوم کر جائے گی لیکن ریسیشن کے اندر ہاؤزن بوم نہیں کرتی کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا خرش کرنے کے لئے تو یہ ایک سیناریو لوگوں کو سمجھنا پڑے گا خاص طور پر وہ جو پاکستان یا انڈیا یا بنگدیش سے آ رہے ہیں ان کو ان سائیکلز کا پتہ نہیں ہوتا وہ ایک نئے نئے انٹرنس کے اوپر آتے ہیں اور وہ بیٹھ کرنا شوہ آتے ہیں کہ ہاؤزن جو ہے وہ ہمیشہ اوپر جائے گی لیکن اس وقت یہ سیناریو کافی سنسیٹیو ہے تو لوگوں کو سمجھنا پڑے گا لیکن میں اسی بات پر آتا ہوں کہ امیگرنٹ جو جا رہے ہیں اور میں ابھی بھی جاتا ہوں بہت سارے لوگ جو جا رہے ہیں تو ہنڈرڈ جاب دیسمبر میں کتنی ہو ہوں گی جاب میرے خال سے مور دن 15,000 اور ایفریج جو تھا منتلی فگر وہ اراؤن 20 to 25,000 تھا اچھا اور یہ یعنی کہ فورکاسٹ بھی کم تھی اگر لاز جو بھی کم تھی اور اس کے بار بھی سو جاب جا رہے ہیں ایک مہینے کے اندر تو نئے جو لوگ آرہے ہیں جاب کیسے ملے گی پھر ویسی کیانیڈا کے اندر بدنام ہے کیانیڈا کی جاب نہیں ملے گی آپ نے شاید دیکھے ہوں گی کچھ تصویر ہیں یا ویڈیوز ٹوٹر کے لوگ لائن لگا کے کھڑے میں جو اور جاب جاب بلو کولو جاب کے لئے کسی نے سٹور میں کام کرنا ہے اس کے لئے بھی لائن لگی کیونکہ سٹویرنٹس اتنے تعداد میں آئے ہیں ان سٹویرنٹس کو کام دو کرنا ہے اپنے کو سروایف کرنے کی لئے انہوں نے آؤٹ پیس کر دیا لوکل لوگوں کو فائنڈ بلو کولو جاب اور ہمیں جاب کتنی آئی ہی ہنڈر تو جو 74,000 امیگرنٹس آئے ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ کیا کریں گے وہ کہاں رہیں گے 74,000 permanent residents ہیں یا اس میں سٹویرنٹس بھی شامل ٹوٹل اس میں سٹویرنٹس شامل ہیں اس میں work permit holders شامل ہیں پی آر والے بھی شامل ہیں پوائنٹ یہ کہ ان تمام کٹیگریز کے لوگوں میں ان سب کو جاب کر نی ہے سٹویرنٹ کو کر نی ہے جو work commit پی آر رہے ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں جو پی آر پی آر رہے ہیں لیکن اگر 74,000 امیگرنٹس آرہے ہیں اور جاب صرف 100 کریئی ہوئی ہیں تو اس کے لیوی پیکٹ پڑھے گا جو ہاؤزنگ اس پہ پینک پڑھے گا لوگ جو آرہے ہیں ان کو رہنے کے گھر ساہی ہے گھر آرہی اگر ہم ہاؤزنگ سٹارٹ ایک سٹیٹس ہوتا ہے ہاؤزنگ سٹارٹ یعنی کہ وہ بیسکل ہوتا ہے کتنے نیو پرمیٹس اشیو ہوئے ہیں وہ 22% ڈاؤن ہے فرم پریویس یر اور اس کی وجہ بھی انٹرس ریٹ ہے کیونکہ جب نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں خاص طور پر جو ملٹی فیملی اپارٹمنٹ کامپلیکس ہوتے ہیں ان کی فائننس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوتی ہے بینک کی طرف سے اگر بیلڈر کو نمبر نظر نہیں آرے کہ وہ پروفیٹیبل ہوگا تو بیلڈر پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کرے گا تو اسی ویسے جو نیو ہاؤزن سٹارٹ کی جو نمبر 22% لو ہیں کمپیر ٹو پریویس یر اس کا مطلب نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہے جب وہ سٹارٹ نہیں ہوں گے تو آگے مارکٹ میں انمنٹری نہیں آگی تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ کہا رہیں گے تو یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ انہوں نے فلڈ گیٹس کھول دی ہیں لیکن پیچھے پلاننگ ہے ہاؤزنگ کے حوالے سے وہ کہیں گے ہے بلکہ میں یہ بڑا سائن ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے بچوں کو کہاں بیجنا چاہیے پڑھنے کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے تو میرے دماغ میں جو نام آتا ہے وہ کینیڈا کا آتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پات سیٹیزنشپ بہت زیادہ کمپلیکیرل ہے تو لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے اور اگر ٹھیک ہے آپ آسٹریلیا پھیل سکتے ہیں آسٹریلیا آلموس سمیلر ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو بات وہ صحیح ہے میں سب کو بولتا ہوں اگر ینگ سوڈنس آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو باہر جا رہے ہیں تو پرابلم نہیں ہے چاہے وہ پاکستان سے ہو چاہے انڈیا سے ہو کہیں سے بھی بنا سکتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال کہیں بھی پیسے بھیجتے رہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت یونین یا کہیں کسی اور ملک سے پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ کو 10 ڈالرز کا ریفر بونس مل سکتا ہے اگر میرے ریفر کو ڈیسکرپشن میں ڈالا ہو ہے میں جب پیسے بھیجے تو کچھ گھنٹوں کے پیسے ریسیو ہو گئے بہت اچھی اپلکیشن آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس آپ کے ثرو آپ بہت آرام سے پیسے بھیج سکتے ہیں now let's get back to the video so اس کا مطلب پہ تو پیسر پیسے ہوں گی وہ بڑھیں گی اسی طرح سے یہ narrative پیش کیا ایک سات سال پہلے کینیڈا آئے تو مجھے بھی یہی سننے کو ملو رہیلٹر سے ہر بندے سے کہ بھائی ہاؤزنگ کبھی نیچے نہیں جائے کیونکہ سپلائی نہیں ہے جرمانی سپلائی شورٹیج ہے اچھا 20 سال کیونکہ بڑھا کافی لمبار سا ہے اور کینیڈا میں یہی narrative ملتا تھا لیکن آج جرمانی کی سیچیوشن یہ ہے کہ ان کی ہاؤزنگ مرکر کولیپس کر گئی ہے تو یہ کہنا کہ ہاؤزنگ سپلائی نہیں ہے اس کی ویسے ہاؤزنگ تبھی بھی نیچے نہیں جائے گی یہ میت جو ہے وہ جرمانی کے اندر اچھا اف کورس ڈیفرنس ہیں جرمانی اور کینیڈا میں جرمانی جو ہے وہ اتنی ہائی اماؤن میں امینرس نہیں لے رہا جتنا کینیڈا دے رہا تو اف پھر بھی افورڈی بیلیٹی کی جہاں بات آتی ہے آپ کی ہاؤسوڈ انکم کے اوپر اگر آپ کی ہاؤسوڈ انکم اتنی نہیں ہے کہ آپ اس منتی پیمنٹ کو افورڈ کر سکیں there is no way you can buy those properties لوگ اکثر speculation بھائی کرتے ہیں چلو بھائی کرلو تین یا چار یا پانچ سار بات اپیسی دیں گے پیسے نکال کنیوں چلے جائیں گے لیکن وہ سینیاری بھی اب ہوتا وہ نظر نہیں آرہا تو وہ سینٹیمنٹ چینج ہوگا ہے اس نے کافی چیزیں چینج کر دی ہیں پچھلے پانچ سال سینٹیمنٹ پربلک میں یہ جا کہ پرپرٹی مرکیٹ ہمیشہ پر جائے گی ابھی بائے کرلو پانچ سال بیج دینا پیسہ مل دائے گا وہ سینٹیمنٹ اب چینج ہوگیا چیز نا تو شورٹیش تو ہے جو میں نے ہاؤزنگ سٹارٹ کی بات کی کہ ہاؤزنگ سٹارٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے بائیس پرسن پچھلے سال سے اس کا مطلب نیو انونٹری آنے کا چانس کم ہے اگلے پانچ سال کے اندر اچھا یہ جو لارج اپارٹمنٹ کاملیس ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن سے لے کے کمپلیش ہونے میں پانچ سے چھ سال کرسا لگتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو پروجیکٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہے اگلے پانچ سال چھ سال میں ان کی شورٹیج مزید رہے گی تو وہ چیز تو اپنی جگہ ہے لیکن جو افورڈیبیلٹی کا ایشیو ہے جس کا تعلق آپ کی ہاؤسورڈ انکم سے ہوتا ہے وہ چیلنج بھی ہے یعنی کہ اگر آپ کی ہاؤسورڈ انکم اتنی نہیں ہے کہ آپ اس پرائس کو افورڈ کر سکیں تو پرائس کو نہیں چاہانا پڑے گا ایک خاص طبقہ تو افورڈ کر لے کینیڈا میں تو اس وقت وہ bubble territory کے اندر ہیں اسی طرح سے کچھ اور سٹی بھی ہیں اور اس کی جو میڈ انکم ہے ایک مول اس سے کیسے آپ کمپیر کرتے ہیں اس کی افورڈ بلیٹی کو سٹی وائز بھی دیکھیں تب بھی اگر آپ ٹاپ ون پرسنٹ کی بات کریں کینیڈا میں تو کیا اس وقت انکم ڈیبل ہوں سال کی سیلریز کی بات کریں اگر ایوریج انکم بات کرتے ہیں تو وہ تب سیونٹی سیونٹی فائزن پر یر ہے اگر لیٹس آپ کی بی 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 کام کر رہی ہے وہ بھی فل ٹائم کام کر رہی ہے تو لیٹس آپ دونوں مل کے ون ایٹی ون سکسٹی اٹھا رہے ہیں اب بھی جو ہے ایک ایوریج ہاؤس پر اس کا ٹین ٹائمز ہے سیلری کا یعنی کہ ایک ایوریج ہاؤس پر کی جو فگر ہے وہ مل مل ڈالور ہے اگر آپ دونوں مل کے بھی ون سکسٹی ون سیمیٹ اٹھا کیلگری جیسے شیئر ہیں وہاں ابھی بھی افورڈبل پروپرٹی ہیں تو ریسنلی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایک ایمیگریشن انٹر پروینشنل ایمیگریشن ہوئی ہے ٹورانٹو سے ونکوور سے کیلگری کے اندر کیون کیلگری میں پروپرٹی مارکٹ جو ہے ابھی بھی چیپر ہے افورڈبل ہے اور ریسنلی خاصی جو ٹیک کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی ریسنل آفیس کھول کیلگری میں پچھلی اگر ہم دستہ کو دیکھتے ہیں کیلگری کی مارکٹ جو تھی وہ آئل گیس پر موف کرتی تھی اور ٹوری فورٹی میں جب آئی تھا اس کے بعد سے وہاں کی مارکٹ بکو ڈیڈ ہو گئی تھی پانچ س سال کے اندر وہ مارکٹ بلکل فلیٹ رہی ہے یعنی کہ ایک پرسن بھی اوپر نیچے نہیں گئی تو اس کی ویسے لوگ وہاں سے نکل گئے تھے لیکن ابھی ریسنلی کیا ہو ہے پینڈیمی کے بات جو ریمور اور اور ہائیبر برکنگ کومن ہوئی ہے تو بہت سی ٹیک کمپنی نے اپنے اپنے آفیس وہاں کھول ہیں لوگ وہاں مووو ہوئے یہی سوچ کہ وہاں پر 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 وزاستی ہیں آفوردبل ہیں ٹورنٹو اور وینکوبر میں رہنا مشکل ہو گیا تو ابھی کافی حد تک وہاں پر مائیگریشن ہو رہی ہے دوسرے پر 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 ایسی بری چاہے جب میرے خلال سے یو ایک بہت بہت بڑی ہو اور دوسرا یہ کہ امیگرنٹ بھی اس طرح سے نہیں جاتے وہاں پر جیسے تم کہہ رہو کہ 75,000 امیگرنٹ آرہے ہیں ایک مہینے میں ایک منتھ میں اتنے تو اتنی بڑی پوپلیشن کے ہوتے بھی شاید وہ بھی سارے جو کام دیکھ رہے ہوں اپنا کیونکہ وہاں تو فیمیلی امیگریشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہو گیا لیکن پھر بھی تو وہاں پر کیا امیگریشن پرپرٹیز کا وہاں اتنا برا نہیں ہے ایک تو وجہ یہ کہ اگر آپ یوئیس اور کینیڈین ہاؤس ہول کو کمپیر کرتے ہیں دیکھ کے حوالے سے تو 2008 کی کریس کے بعد سے جو امریکن نے لیسن لرن کیا تھا کہ بھائی اتنا زیادہ اپنے آپ کو لیوریج نہیں کرنا خاص پھر ہاؤس نگ کے والے سے تو آپ میں آپ شیئر کروں گا آپ اس میں ویڈیو میں دالنا اس میں نظر آ رہا کہ جو یوئیس میں ہاؤس ہول تھے انہوں نے اپنے کو ڈی لیوریج کیا 2008 کے بات سے لیکن Canada جو ہے وہ چلے گیا یعنی کہ Canadians نے اپنے آپ کو ڈیٹ میں دبو دیا اتنا اپنے آپ کو highly indebted کر لیا کہ ایک person interest rate بھی جو ہے وہ کافی ان کے لئے painful لگا آتا ہے تو Canadians اس وقت پوری دنیا میں سب سے highly indebted households کنسیڈر کیا جاتے ہیں کیونکہ پاپرٹیز اگر اٹھائی بھی تو ایک اٹھائی بھی دو اٹھائی بھی ان سب پر مرگز ہیں تو جو debt to household income ratio ہے وہ off the charts ہے تو اس کی ویسے جو Canadians ہیں وہ بہت high risk ہیں اگر interest rate ایسا ہی رہتا ہے مزید پڑھتا ہے تو اس لحاظ سے جو recession کا impact ہے وہ Canada میں بہت زیادہ ہوگا compared to US کیونکہ US میں US household کی debt to household income ratio وہ کافی کم ہے اس کے علاوہ جو US economy ہے وہ کافی strong ہے یعنی کہ اتنا aggressive rate ہیٹ ہونے کے بعد بھی ابھی ان کی جو unemployment ratio ہے believe it or not وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ ہمیں نہیں پتا لیکن وہ ابھی بھی around 3.5% ہے ٹھیک تو یہ تو کافی کم ہے اس کا مطلب economy ابھی کافی resilient ہے لوگ برداشت کر رہے ہیں interest rate ہائی کو کیونکہ جو jobs وہ آرہی ہیں لوگ jobs apply کر رہے ہیں تو economy ابھی بھی کافی resilient نظر آری US کے اندر اور کیونکہ ان کا debt to household income ratio وہ کافی کم ہے تو اس کا impact بھی recession کا کافی کم اگر ایسا ہوتا بھی ہے لیکن Canada Canadians کے اوپر ایمپیکٹ کافی سیور ہوگا یہ بھی سوچ رہا تھا یہ دوم سی سیناری ہو جاتا ہے کیونکہ knowing Canada جتنا لوگوں سے بات کرتا ایک تو یہ کہ taxation بہت زیادہ ہے جو normal income ہے اس کے پر زیادہ tax لگتا ہے اگر US سے compare کریں تو جن لوگ سے job کرتے ہیں وہ ڈھائی تین لاکھ ڈالرز کی سیلری ہوگی ایک سی لیکن آپ ایوریج آؤٹ کریں تو اتنی سیلری نہیں ہوگی وہاں پر اور ساتھ میں جب ٹیکس لگے گا اور جب آپ کی housing اگر US کی بات کریں تو US میں تو حوزنگ یا even UK کی بات کریں جیسی لنڈن سے باہر نکلتے ہیں آپ ہاؤزنگ سستی ہونا شروع ہو جاتی یا اسی طرح سے آسٹریلیا میں بھی اگر آپ سٹڑنی سے باہر نکلتے تو اسی طرح سے کینڈا میں بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ لوگ امیگرنٹ جو آتے ہیں وہ زیادہ تر میٹروپولیس پر آتے ہیں یا ٹورانٹو یا اس طرح کی جگہوں پر آتے ہیں تو اس جگہ پر تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کسی ورڈ ہوگا لیکن سٹیکپولیشن سینایریو بن جائے گا نہ آپ کی گروت ہو رہی ہے نہ آپ کی اپنی سیلری بڑھ رہی ہے ہاؤزنگ کے اندر کوئی جان نہیں ہے کہ وہ آپ کو اکومیڈیٹ کر سکے اور ایونچولی آپ ایک ایسی جگہ پھز جائیں گے جہاں پر آپ آگے کچھ نہیں کر پائیں گے مطلب افورڈیبیلیٹی ختم ہو جائے گی تو امیگرنٹ جو جائیں جائیں گے وہ تو جاتے ہی اس لیے کہ کوئی اچھی لائف لیکھنے جاتا ہے کوئی جاپ کے لیے جاتا ہے تو جاپ نہیں ہوں گی جاپ نہیں ہوں گی ہاؤزنگ ایکسپنسف ہوگی تو وہی لوگ سروائیب کر پائیں جو پیسے لے کر جا رہے تو اس طرح سے ایک elite جگہ بن جائے جو چائنیز ہوتے ہیں وہ جو سروائیب کر سکتے ہیں اس وقت جو کنڈیشن ہے کینیڈا جن کے پاس جاتا پیسہ ہے یا جو اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنا کام کر رہے تو اس میں growth کے chances کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس room ہوتا ہے لیکن اگر آپ فکس salary پر کام کر رہے تو آپ کے US کے اندر ایک normal salary ہے اگر آپ highly skilled professional ہیں چاہے آپ ٹیک میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز تو خیر off the chart ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوئر ہیں پروفیشنل services کے business میں تو 200 K 250 K US میں آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ experience ہے اگر 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 250 K سے cross کرتے ہیں تو آپ کا tax 60 % تک کرتا ہے 60% میں 45% چھنا 60% جاتا وہ vary کرتا ہے آپ کی income bracket پہ اگر آپ 150 K پہ ہیں تو سکھتا آپ tax bracket 40 پہ لیکن جیسی 200 I think it was 225 225 or 237 something like that جیسی آپ اس سے cross کرتے 60% پہ چلی آتا ہے یہ بھی depend کرتا ہے province کے اوپر کیو بیک کے اندر taxes are already high یہ یہ جو 250 case اوپر جاتے ہیں تو آپ 60% tax کرتا ہے لیکن کیو بیک میں 60% already کر جاتا ہے اگر 150 170 K پہ ہوں البرٹا میں اس کا case اور بہتر ہے البرٹا by state depend کرتا کہ آپ جس state میں اس سے آپ سے آپ کے taxes ہوتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں ٹیکس میں پروvincial tax نہیں ہوتا state ٹیکس ہوتا ہے اور گھر سستے ہیں opportunities ہیں تو وہاں تو آپ کی جو take home ان تم ہوتی ہو بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر کالیفورنی جاتے ہیں سوالے نیوys کالیفورنی 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 کی وہ کافی ہائی ہے نیورک کی کافی ہائی ہے اور پھر of course جو ٹیکسز ہیں وہ بھی کیونکہ US میں بھی دو ترہ کے ٹیکس ہوتا ہیں سٹیٹ ٹیکس اور پھر جو پیٹل ٹیکس ٹیکس ہوتا ہے پیٹل ٹیکس ہوتا ہے پیٹل ٹیکس ہوتا ہے پیٹل ٹیکس ہوتا ہے پیٹل ٹیکس ہوتا ہے so it depends آپ کی سٹیٹ میں رہتے ہیں تو اچھا پھر جو سٹرانگ پوائنٹ ہے کینیڈا کا ایڈیوکیشن کا ایڈیوکیشن کا تو ایڈیوکیشن کا اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے اگر ایشیو سے اگر آپ کو ایشیو نہیں ہے تو پھر تو آپ ایزیلی پبلک سکولنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی ایشیو ہے تو then you have to get your kids out of it پھر آپ کو private سکولنگ کرنی ہوگی ہے تو وہ ایک ایک expense ایکسرا بڑھ جاتا ہے لیکن اگر health care کو دیکھتے ہیں تو health care overloaded ہے یعنی کہ دو سال پہلے ہی جب میں دیکھ رہا تھا health care کافی overloaded تھا لیکن اب دو سال میں مزید 2 million population grow کر گئی ہے تو وہ جو 2 million لوگ نئے آئے ہیں ان کو بھی health care کی facility چاہیے ہیں ڈاکٹر چاہیے اس جیو اگر کوئی ایشیو ہی آتا ہے surgery کی زود پڑ جاتی ہے تو اس کو اسی process میں گزرنا پڑتا ہے تو health care اس حساب سے تو expand نہیں ہوا جس سے آپ سے جو ہے وہ population grow ہوئی ہے تو of course health care کے اوپر کافی pressure ہے and مجھے نہیں لگتا کہ اس کو solve پڑھنے کا government کے پاس کوئی plan ہے یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم doctors بھی لے کے آ رہے ہیں ہم nurses بھی لے کے آ رہے ہیں لیکن وہ لزن نہیں آ رہا اس طرح سے expand ہوتا ہوا تو اس پر تو of course دیفنیٹی ایشو ہے ٹھے کہ وہ فری ہے لیکن اگر آپ کو let's say کوئی surgery کرنا پڑ جاتی ہے تو آپ کو six to eight months wait بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک challenge ہے جو state provided health care countries ہوتے ہیں کہ وہاں پہ long کیوز ہوتی ہیں اگر آپ نے کسی specialist کو دکھانا ہے یا surgery کروانی ہے تو it's a long process آپ کو کیوں میں لگنا پڑتا ہے sometimes six months sometimes کیونکہ میں یہاں دیکھتا ہوں میری میں تو UAE کے اندر تو انفلیشن دیفنیٹلی بڑی ہے میں گروسریٹ میں زیادہ دیکھتا ہوں رنٹل امپاکٹ میں اس لیے اس لیے نہیں دیکھتا زیادہ کیونکہ دیفنیٹلی پرائیسز بڑی ہیں پرپرٹیز کی پرائیسز شوٹ میں پسلے دو تین سالوں لیکن اگر میں اس کو دیکھوں پچھلے میرے خال سے ایک سٹیڈی لائن ہے پلس یہ کہ یہاں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ انفلیشن بڑی ہے آپ کی کیونکہ انہوں نے جو جو پرائیسز اس کو ڈی کپل کر دیا اور وہ ارسپیکٹیو کے کیا چل رہے جورمنٹ کیا چاہتی ہے انہوں نے اس کو ڈی کپل کر دیا اور خود جو جو مارکٹ دیفائن کرتی ہے کہ آپ کی فیول پرائیسز کیا ہوں گی تو وہ تو ٹھیک ہے پرائیسز اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے جو الیکٹرسیٹی پرائیسز جو آپ کے گھر کی لیٹسے وارٹر کا بل ہے یا الیکٹرسیٹی بل ہے یا گیس ہے فور سم ریجن اٹلیس فور می دار لیکن لیکن میں کیونکہ ریکارڈ یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہوتی لیکن کینیڈا کے اندر پچھلے دس سال میں یہ انفلیشن جو جو یوٹلیٹی کی انفلیشن ہے وہ کس طرح سے گئی ہے اچھا کینیڈا میں ایک پولیٹکل ایشیو بھی ہے یہ جو سارا نیٹ زیرو کا کماشا چل رہا ہے پوری دنیا میں اس میں کینیڈا سب سے فیولز ان کو ڈسکریج کرنا اس کی بس کیا کرتے وہ ٹیکس لگاتے ہیں آئیل کے اوپر گیاس کے اوپر جو بھی فوسل فیولز جو کاربن پروڈیوز کرتی ہیں ان کو ٹیکس لگے مزید ایکسپنسیو کر رہے ہیں تو ایٹ دی ایڈ ایڈ دی اس میں سٹرگل کر رہے ایک common پرسن کر رہے آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول دال ہے وہ ایکسپنسیو ہو رہا ہے یعنی کہ میں نے بھی ریسیل کی دی تو سیونٹی سنٹ اگر جیسے پیٹرول کی ہیمت ون ڈالر فورٹی سنٹ ہے فرکزمپل سیونٹی سنٹ سیف ٹیکس ہے گرمن اٹھا رہی ہے ٹھیک ہے تو اور ابھی اپرل میں ایک اور کاربن ٹیس لگنے ہوالا ہے یعنی 50% کا ٹیس ہے پیٹرول 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 اپرل میں مزید پیٹرول کیا ریٹ ہے آج کل اگر 1 ڈالر 70 سنٹ سنٹ تا اگر مجھے یاد سایت یہ پیٹرول ہے اس گیلن ہوتا یہاں پر لیٹر ہوتا تو اس کی وجہ سے کیا ہرہا ہے کہ جو پیٹرول کی کیمت ہے وہ ایکسپنسیو ہو رہی ہے جو ہیٹنگ بیلز ہیں گھر کے وہ ایکسپنسیو ہو رہی ہیں کوئی بھی چیز فوسیل پر چل رہی ہے وہ ایکسپنسیو ہوتی چلی آرہی اپریل میں ایک اور راؤنڈ او ٹیکس لگے گا کاربن ٹیکس یعنی کہ تیسرا کاربن ٹیکس ہے جو گرمن لگا رہی ہے اس کی ویسے جو گیس انفلیشن ہے ترانسپورٹیشن انفلیشن وہ بڑھے گی ہر چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے فود ٹرانسپورٹ ہوتا ایمیزون سے جو بھی آپ شاپنگ کرتے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو جو بھی چیز ٹرانسپورٹ ہوگی ان سب کے ایمپیکٹ آئے گا یعنی کہ یہ انفلیشن پرسر ہے جو کرمن کی طرف سے آرہا ٹیکس کی فورم میں اس کی گیس ایکس پرسر ہوں گی یوٹیلٹیز ایکس پرسر ہوں گی اور جو انفلیشن کم ہونے کی بات لوگ کر رہے ہیں وہ مجھے ڈاؤٹفل نظر آ رہی ہے یعنی کہ ٹو پرسر پر لانا بہت مشکل ہے کہ اگر کرمن دوسری طرف سے ٹیکس لگا کے ان نیسیس کو ان کری جو ہر انسان کی ضرورت ہے یعنی کہ گیس کے بغیر آپ زندہ نہیں جس ملک میں اتنی یاد سردی ہوتی ہیں پیٹول کے بغیر آپ کام پہ نہیں جا سکتے تو یہ نیسیسیٹیز ہیں یہ کوئی لگجریز نہیں ہے تو یہ تو لوگوں نے بائی کرنی کرنی ہے اگر وہ ایکسپنسیو جو بلز آتے تھے الیکٹریسیٹی لیٹس ہے ہائیڈرو کے پانی کے گیس کے اور بجلی کے جو گھر کی یوٹلیٹیز ہیں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں ان تینوں کے کتنا بل آتا تھا دس سال پہلے اور ابھی کتنا آتا ہوگا ایسیمیلر ٹائپ بل یوٹلیٹیز کا بل کا تو اتنی اچھی طرح یاد نہیں لیکن پیٹرول کو یاد ہے جب میں کینیڈا آیا تھا اس وقت پیٹرول ون ڈالر سے بھی سستہ تھا یعنی کہ ایٹی سن سمتنگ یا سیونٹی سن سمتنگ پر لیٹر تھا اس وقت ون ڈالر سیونٹی سن سن یعنی کہ مور دن دبل اور جسے میں بتایا کہ 50% تو صرف گرم کا ٹیکس ہے اور کینیڈ جو ہے وہ اویل ان گیس کا حب ہے یعنی کہ جتنے ریزرور ان کے پاس ہیں وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہیں اس کے باوجود یہاں کی جو لوگل پاپولیشن ہے وہ ہائر ٹیکس پی کر رہی ہائر پائیس کر رہی ہے ان ریسورس کے لیے اور وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل نیریٹیو انہوں نے بنائے اس جی کر کہ ہم نے گرین ہاؤس گیس کو ختم کرنا ہے اور پائی ٹوانی ترڈی فائی ہم نے فوسل فیل کو ختم کرنا ہے نیٹ سیرو کن کا ٹرگیت ہے تو اس کے لیے اگر آپ اپنا دماغ لگا ہے تو پائی ان کو پیرلل میں ایک اکانوی بنانی پڑے گی جب بیفور وہ اویل اگس کو چلتی ہے اگر آپ اویل اگس کی اکانوی کو چھوک کر دیں تو ان کے پاس دوسری چیزیں ہیں ہی نہیں اکانوی کو چلانے کے لیے یا تو آپ پہلے سے پیرل اکانوی بنائیں اس کے بعد آپ سلولی اس کو فیز آؤٹ کریں وہ میک سنس کرتا ہے لیکن جو ٹوڑو گورنمنٹ ان کا پتہ نہیں کیا کونسیپ ہے کہ انہوں نے net zero ٹرگی اچیف کرنا ہے by 20 35 اور اس کی وجہ سے وہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے اور اس کی وجہ سے پرائس جو ہیں ایکس پنسیو ہو رہی ہیں ابھی کا دوبارہ سے میں بات کروں تو یہاں پر وارٹر ایڈ لیکنش ٹھیک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ امیگرنٹ پوائنٹ اف یو سے اگر کوئی ایک بندہ آتا ہے جو ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ میں رہے گا یا کہ کوئی منس ایسے ہوتے جو اوپر نیچے جن سمر سکر سمر کے اندر جو ہے ہاں سمر کے اندر جو ہے وہ گیس بڑھ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کی ہیٹنگ گیس کے اوپر ہے تو وہ بڑھ جائے گی ونٹر میں ونٹر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے لیکن سے فرم اوکتوبر آل دو وی انتل لائک می یعنی کہ یہ وہ سیزن جس میں آپ کو ہیٹنگ آن رکھنی بڑھتی ہے یعنی کہ تیم ریچر اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو ہیٹنگ آن رکھنی بڑھتی ہے سمر میں جو ایسی کی ضرورت پڑھتی لیکن اس کا جو سپین وہ اوپر بھی ہوتی ہے تو اس آپ کی ایلیکٹری سیٹی بھی ایکسپنسف ہو جاتی ہے گاس یعنی کہ ہیٹنگ کی ضرورت آپ کو رہی گی یہاں پہ ہے تو اگر فوسل فیل کے اوپر ٹیکسز لگا رہے تو اف کورس اس کی ویس آپ کا ہیٹنگ بھی بندہ بھی آئے پلان پر بیل کا جو فائبر ہے وہ کافی ریلایبل ہے اس کی سرویز بھی اچھی ہے تو سو سستے بھی ہیں کو جیسے کو جیسے کو جیسے مل جاتی پر مند لیکن اس حساب سے اتنا پروفیشنل گریڈ نہیں اگر جیسے میں نے یوٹیوب چلانل چلانا ہے میں بہت سادہ اپلوٹس کرنی ہے تو اس کی لئے مجھے بہت ہائی بین ویڈ ریلایبل انٹرنیٹ چاہیے تو اس کی لئے مجھے تھوڑا اچھے پیکیج بنانا پڑے گا تو وہ اراؤون ہنڈر ڈالر پر مند اسی طرح سے جو موبائل پیکیج اگر اپنے اچھا موبائل پیکج لینا ہے تو وہ ستر اسی ڈالر پر من آپ پڑے گا لیکن اس کی پر آدھی ہیں کینیڈا میں منوپلی ہے تیلی کمپنیز کی یعنی تین میجر کمپنیز ہیں جو پوری کینیڈا پر رول کرتی ہیں روجرز جیلیس این بیل اور جو کوئی نیو این ٹرنڈ آتا بھی لے دیں یہ ایک سیچویشن ہے جس کنجیور ہر ہوتا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد میری کچھ در پہلے ایک میرا فرینڈ ہے بہروز ہمارے کومن فرینڈ ہے تو اس پوڈکاس کا تائیٹل رکھا تھا وہ دو نوٹ کم ٹو کینیڈا رکھا تھا لیکن اس پوڈکاس کا جو تمہیں ساتھ ہو رہی ہے اس کا مجھ رکھ نوٹ کم ٹو کینیڈ پار ٹو یہ تو ایک سینیریو بن رہے اگر رکھا کے اندر کیپٹل اپریسیشن بھی آپ کو ہوگی پلاس یہ کہ اس میں ڈیویڈن بھی ملتے ہیں جو کہ میں ملٹیپل اپنی ویڈیوز بناتے رہتا ہوں جس کے اندر میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح سے مجھ کو مجھ کو ملتے ملتے اور میں دیویڈن کو رینویڈ کر دیتا ہوں تو لنک میں ڈیسکرپشن میں ڈالا ہو اگر آپ براکا کے اپنا اکاون کھول تو میرے ریفر لنک کو یوز کرتے وے اپ ٹو 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 ریفر بونس مل سکتا ہے اگر آپ پاکستان سے آرہے پاکستان کے اپنے چیلنج ہیں وہا پہ انفلیشن بہت ہائی ہے کرائیم ریٹ ہے پھر اپرچنی جو سوالے سے نہیں ہے کرائیم تو کینیڈا میں بہت زیادہ ہے مطلب جو میں سنتا ہوں گاڑیاں چھوڑی ہو جاتی ہیں گاڑیاں ہم تو چاہی نا لیکن اس لحاظ سے پھر بھی آپ کو ایک پیس آف مینڈ ملتا ہے کینیڈا میں اگر آپ یہاں رہ رہے ہیں تو کچھ اچھی چیزیں ہیں سوشلس کنٹری ہے اگر آپ لور انکم بینڈ میں ہے تو گرمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے چائل بینیفیٹ ہوگا رہا رہا ہے تو اگر آپ کسی ایسے سیٹی میں رہ 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 ہیں جہاں پہ ہاؤزنگ کاؤز اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس سے آپ مل جاتی ہے پھر ملٹی کلچرزم ہے یہاں پہ ہر طرف سے ہر کنٹری سے لوگ آئے ہیں تو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریسیس کنٹری کے اندر ہیں تو ریسیس اس لحاظ سے کافی کام ہے تو ملٹی کلچرزم کی ویسے فوڈ یہاں پہ کافی اچھا ہے ہر طرح کا فوڈ ملتا ہے حلال چیزیں کافی کاملی آئیویلی تو اس لحاظ سے کینیڈا کے بینیفیٹ تو ہیں ایک اچھی جگہ ہے کینیڈا اس لحاظ سے دینے کے لئے لیکن جہاں فائننس کی بات آتی ہے جہاں اپورچنیڈیز کی بات آتی ہے اس میں کینیڈا اب لیک کر رہا ہے یعنی کہ یورپ کو دیکھ لیں یا یویس کو دیکھ لیں اس لحاظ سے کینیڈا لیک کرنا شروع ہوگا اور جو فوروکاست ہے وہ بھی کافی ڈپریس ہے جو چیلنجز ہیں وہ فکس ہونا ضروری ہے otherwise کینیڈا is going to lose a lot of people لیکن of course جو اس کے benefits ہیں لیکن of course it depends where you live اگر 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 تو آپ بہت برا experience ملے گا لیکن اگر آپ کالیگوری میں ہیں کسی ایسے جگہ پہ 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 تو وہ بہتر ہوگا تو آپ کس شہر میں رہ رہے ہیں تو اگر اگر بہت سیچویشن لیکن یہ پہ گرمنٹ کیے ہیں اگرسیف امیگریشن کے حوالے سے جو ایکنومک چیلنجز ہیں اگر یہ اس کو فکس نہیں کرتے then it is going to فردر ڈیٹیوری یعنی اور اچھا جو گرمنٹ ریپورڈ انفلیشن فگرز ہوتی ہیں ان پہ کبھی بھی ٹرس نہ کریں وہ ہمیشہ انڈر ریپورڈ ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گروسی شاپنگ کرنی ہے تو اس پہ کتنا آپ کو ایکسپنسیف پڑھ رہی ہے month over month you know it better than anybody else جو سات سال پہلے جب میں تھا بہت اچھی تھی اس سے میں compare کروں اب اس وقت کافی بری ہے تو خیر یہ تو global challenge بھی ہے اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں یورپ کافی برا حال ہے جیورمینی کا کافی برا حال ہے تو ایک global scenario بھی ہے لیکن it depends جو current government ہے وہ اب کیا steps لیتی ہے ان چیزوں کو address کرنے کے لیے کیا پانچ ساتھ میں بہتر ہوں گے یا نہیں یہ ایک big question mark ہے لیکن اگر آپ پاکستان سے آرہے ہیں یا بنگذر سے آرہے ہیں تو آپ کو ایک better experience تو ملے گا comparatively اچھا اس پاکستان پاکستان میں پندرہ سے بیس لاک روپے بنا رہے ہیں موند کے then you are well off living in پاکستان compared to coming into canada یعنی کہ جو lifestyle لوگ پاکستان میں maintain کرتے ہیں اس level کے اگر آپ کی پندرہ سے بیس لاک سیلوری ہے میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا 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 آپ سارا کم خود کرنا پڑتا پیٹرول بھی خود داننا گاڑی کے اندر تو اس لیٰہ سے جو quality of life ہے وہ کافی different ہو جاتی ہے اگر آپ اس level سے اٹھ کے canada آتے ہیں جہاں پہ آپ کو چیز خود کرنی ہے جاپس کے اپنی اپرچیز نہیں ہیں آپ دوبارہ سے اپنے کو سیٹ اپ کر رہے ہیں اگر آپ فکس انکم پہ بغام کر رہے تو آپ لئے بیٹر اپورٹنیٹیز ہیں یہاں پہ لیکن وہ لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں پندرہ سے پیس لاکھ پچیس لاکھ مہین کے کم رہے ہیں کم رہے ہیں پاکستان پہ کینیڈا اور مووو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت مشکل جائے گا جب پوری فیمیلی کو فیڈ کرنا بچے اتنے بڑے غوئے نہیں کہ وہ فود سے کچھ کر سکیں تو آپ پوری فیملی کو چلانا ہے پاکستان میں اچھی جب چھوڑ جوڑ پھر تو واقعی بہت مشکل لیکن اگر آپ آ رہے ہیں 25 کی ایج میں 26 کی ایج میں آپ کے پاس اگلے 4-5 سال کے اندار آپ کے پاس citizenship کا option ہے وہ بل جائے گی اس کے بعد بھی آپ کام کرتے ہیں if you want you can move to UPS اور لیکن اگر آپ کی timing خراب ہو جاتی ہے جو کہ 40-45 کے بعد پہنچ رہے ہیں ماں پر پھر تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھی لائک ہوگی آپ کے لیے اگلے جو بھی ریٹائیمنٹر کی لائف ہے وہ سٹرگل والی ہی ہوگی اور آپ بچوں کو بھی اس طرح سے اس میں ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے ان کو سیڈل سے مل جاتی ہے ان کی ایجوکیشن کے اپرشنیٹیز بڑھ جاتی ہیں لیکن آپ کی خود کی لائف جو ہے وہ کافی یعنی کہ تف ہو جاتی ہے اس لحاظ سے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت اچھی جوپ کرتے تھے پاکستان میں اور وہ 40-45 کے بعد آئے تو وہ یہاں پر ان کو کوئی جوپ نہیں ملی نہیں تو پھر وہ اوپر چلانا شروع ہو گئے یا شاپ پہ کھڑے ہو گئے تو اس سے کہ ان کی اپنی لائف تو کافی بری گزری لیکن ان کے بچوں کی لائف تھوڑی بہتر ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا سیکریفائز ہوتا ہے جو پیرنٹس کرتے ہیں تو اس حوالے سے لیکن یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ آپ کیا چھوڑ کے آرے ہیں اور آپ کیا پائیں گے یعنی کہ آپ کی جو ڈاؤنسائیڈ ریسک ہیں وہ کیا ہیں اور اپسائیڈ پوٹینچل کیا ہے پھر آپ ایک بیلنس سپوچ لے کے اپنی ڈیسیجن کر سکتے ہیں بلکل اچھا اب ہمارے پاس اور یہ تو میں نے ایکسپینڈ کر دی ہے امیگریشن پر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے جو امیگریشن سے لیٹیڈ ہو یا ہاؤزنگ سے لیٹیڈ ہو فیچر فروکاست پر بات کر رہے ہیں اب نیکسٹ ریب ہوگا کیا کیا نیکسٹ ریب ہوگا کیا کیا نیکسٹ ریب ہوگا صحیح اچھا یار اگر یہ سارا سیناریو دیکھیں تو مطلب اگر وہی پروز اور کونز والی بات ہے کس لیول کے اوپر موجود ہے اپنی لائف کے اندر اس کو کس طرح سے موپ کرنا ہے لیکن اگر فیوچر کی پوائنٹ آفیو سے بات کریں اسپیشلی ہاؤزنگ کی بات کریں کیونکہ ہاؤزنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چاہے آپ انویسمنٹ کے پوائنٹ آفیو سے بات کریں انفورشنٹلی ہم پاکستان میں تو بات کرتے ہیں کنیڈا میں بھی چل رہی ہوتی ہے وہ بات علاق ہے کہ کنیڈا کے اندر تھوڑے سی ٹانجبل ایسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں صرف فائل چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر فیوچر کی بات کریں تو کوئی ایسچ نظر آرہے ہیں اور الیکشنز بغیرہ کب ہوں گے اور کیا پوپلاریٹی اس وقت اگر یہ پولیسی ریورس ہوتی ہیں اسی کا فلپ سائٹ کے کیا امیگریشن کے اوپر ایمپیکٹ آئے گا اگر ٹرودو اگر ایلک نہیں ہوتا ہے اور ایونچولی ہاؤزنگ پہ کیا امپیکٹ آنے اس کے بعد ہاں پولیٹکل سناریو تو ہے کیونکہ ٹرودو کی جو پپلاریٹی وہ کافی ڈاؤن ہوئی ہے ریس انڈی پیوری بکوز اف یہ جو پولیٹکل انہوں نے ڈیسیجن نہیں ہے امیگریشن کے حوالے سے امیگریشن ضروری ہے لیکن کیا نمبر ہونا چاہیے امیگریشن کا that's a question mark کیا 1 ملین is 1 ملین is the right number per year or is half a million people is the right number I think that's something that they have to discuss اور جو ان کی economic policies وہ کافی disastrous رہی ہیں پسلے 2-3 سال کے اندر یعنی کہ جو budget deficit اس گورنمنٹ نے رن کیا ہے وہ off the chart ہے اور وہ کیسے بیرنس ہوگا nobody knows تو یہ ان چیزوں کی ویسے جو ٹرودو کی پپلیٹری نیچے آئی ہے اس کی ویسے مجھے لگتا کہ ٹرودو اب دوبارے لٹنی ہوگا یعنی کہ جو liberal party ہے اس کا دوبارہ سے win ہونا majority میں کافی مشکل ہے unless they make some correlation with other parties وہ الگ سیناریو ہے جو ان کو compete کرے گی conservative party وہ اس پر کافی popular ہوتی چلی آ رہی ہے اب اس میں بھی depend کرتا ہے کہ ان کو جو immigrant vote ان کو کس طرح سے پڑھتے ہیں کیونکہ conservative party کا جو stance ہے غزہ اور فلسطین کے حوالے سے وہ کافی negative ہے تو جو مسلم اور Arab population وہ شاید ابھی بھی reluctant ہوں conservative کو vote دینے میں traditionally ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو immigrants ہیں وہ liberal friendly ہوتے ہیں کیونکہ liberal کی policy pro immigrant ہے تو وہ زیادہ liberal کو vote دیتے ہیں لیکن liberal نے recently جو LGBT کے حوالے سے stance لیا سکولوں میں اور جو housing کے حوالے سے انہوں نے poor policies execute کی رہی اس کے واسے liberal بھی شاید ان کو اس طرح سے sorry جو immigrants ہیں وہ بھی اب اس طرح سے ان کو vote نہ دیں تو یہ interesting scenario یہ ہے ہم دیکھیں گے کہ election میں کس طرح سے pan out ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر liberal government نہیں آتی ہے تو کیا impact پڑے گا immigration policies پہ conservative کا stance اس وقت یہ ہے کہ وہ immigration کو oppose نہیں کرے لیکن وہ یہی question کرے کہ what is the right number دیکھیں تو اس کو balance کرنا بہت ضروری ہے جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں is the right approach اور پھر ان کی جو economic policies ہیں وہ کافی aggressive ہیں اس لحاظ سے جو کہ انہوں نے liberal نے ابھی run کی تو اس کی ویسے وہ austerity کی طرف جائے ہو سکتا ہے سوڑا ساتھ taxes جو ہیں وہ مزید بڑھائیں کیونکہ اگر آپ نے balance کرنا اپنا trade deficit یا budget deficit تو اس میں آپ کو of course کہیں پیسہ generate کرنا پڑے گا جو tax لگا کہ ہوتا ہے تو ہو سکتا یہ ان کی policy ہو لیکن in the economy کو صحیح رستے پہ لے آنا ہے in the long run تو اس کے لئے آپ کو aggressive steps لینے پڑتے ہیں تو اب یہ depend کرتا ہے کہ کیا نئی government کرے گی تو کتنی اس کا impact ہے وہ کب آئے گا in the short turn تو کوئی impact نہیں آئے گا وہ ایسی رہے گا لیکن over the long run ہمیں بناتے ہیں ہسٹولیک میں دیکھا کہ یہ چیزیں ups and downs آتی ہیں لیکن over the time چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ایسے ضروری نہیں ہے کہ یہ حالات ایسے ہی رہیں لیکن over time hopefully things will get better لیکن جو trajectory ہے جیسے اگر یورپ میں بات کی جائے کچھ کنٹری جیسے نیدھر لیکن جیسے نیدھر لیکن جیسے جیسے پی buenas کچھ وہ جیسے بات ہے کنزریٹیو مسلم جیسے وہ لیمو کے اندر مسلم کہ کوئی بھی جیسے وہ کیا کرنا چاہتے ایک طرف وہ بھوکیزم بھی اور دوسی طرح وہ Anti مسلم اور ایون انٹی کلچر وہ تو کہتا ہے وائٹ ہی سب کچھ ہے تو اگر نیدر لینڈ جیسی جگہ پر اس طرح کی کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور ایون کینڈا میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو اس سے پہلے کنسروریٹف تھے انہوں نے بھی اتنی اچھی پولیسی ہاپر کی جو تھی وہ بڑا عجیب طریقے سے بات کرتا تھا تو you never know پولیٹکس میں کس طرح سے چینجز آتے ہیں اور آگے امپیکٹ کس طرح سے آتے ہیں اوورال جو جیو پولیٹکس سیچیوشن وہ تو اتنی ہیلتی نہیں ہے یعنی کہ اسرائیل اور غزہ کی جو وار ہوئی ہے اس کی واسے کافی پولورائز ہو چکی ہے ورلڈ یعنی کہ ایک طرف بلکل لیفٹس لوگ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف بلکل ویسٹ رائٹس کی طرح چلے گئے یہ کس طرح سے پہلے ہوتا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن ہم نے یہ ایکسپیکٹ نہیں گئے تھا کہ اس وار کے بعد اتنی زیادہ پولورائزیشن ہمیں نظر آئے گی اور یورپ کے اندر یو ایس کے اندر تو کافی ریسزم اس حوالے سے بڑے بھی کیا ہے دونوں سائٹ پہ جیوز کی طرف سے بھی اور مسلم کی طرف سے بھی تو that is also going to play a big factor کہ ویسٹ کے اندر اس کے بعد سے کلچر میں کیا چینجاتا ہے ابھی تک کینیڈا بڑا پیسفول ہے ریسزم کافی کام ہے لیکن اس کے بعد جو سینٹیمنٹ چینج ہوگا اور اگر نیدلینڈ جیسے کنٹری میں جس طرح سے کینیڈیڈز آ رہے ہیں اگر ٹرم دوبارہ الیکٹ ہو جاتا ہے فر ایکزامل یو ایس میں تو وہ کیا ایمپیکٹ لے کے آتا ہے کلچرلی یو ایس کے اندر پر اس کا کینیڈا پر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے اگر تنزے ویڈے ہو جاتے ہیں تو یہ کوششن مارک ہیں اس کی وجہ سے گلوبلی ایمپیکٹ پڑے گا ایمگریشن کے اوپر خاص طور پر مسلم کے اوپر that is something we have to keep an eye on it سوال بس کو پھر ان کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بلکل ایسی ہے so let's hope for the best because میں تو جس لوکیشن میں بیٹھا ہوں ہم لوگ تو کافی آئیسیلیٹڈ ہوتے ہیں دوباری کے اندر یا گی سی سی کنٹریز کے اندر اس طرح کے ایمپیکٹ ہم کو نہیں آرہے ہوتے ایکنومک ایمپیکٹ نہیں آرہے ہوتے لیکن جو بھی ہو رہا ہوتا ہے پوری جنیا میں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کا ایک الگی سینیریو بنتا ہے وہ چاہے دوبائی آ جائے ہیں وہ کنہ اور چلے ہیں پاکستان سے نکلتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے جیسے کہا پندرہ بیس لاک روپے کمار رہے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اس سے زیادہ بھی کمار رہے ہیں وہ دوبائی میں رہ رہے ہوتے ہیں مطلب وہ ان کے کام پاکستان میں چل رہے ہیں وہ لوگ دوبائی میں رہ رہے ہیں اس طرح سے دوبائی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح کا سیف ہیبن بنا دی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ یہاں پر آکے رہنا چاہے تو وہ بہت آرام سے رہ سکتا ہے اور اس کو کوئی نو کوئیسٹنس آس اور وہ آرام سے کام چلا سکتا ہے سیف اور سیکیور ہے سب کچھ ہے مطلب وہ مسئلہ وہ کیزم کا بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو اپنا مو تھوڑا سا خاموش بند رہنا پڑتا ہے بند رہنا پڑتا ہے آپ زیادہ بات نہیں کرتے تو اس طرح سے چلو زبردست it was a nice insight اور nice catching up اور اس کے بعد اگر ہم کو اور کوئی topics ملتے ہیں تو دوبارہ اس پر definitely بات کرتے ہیں ہم نے لانس ویڈیو بنائی تھی میں ساری ویڈیوز کا جو لنک لگا دوں گا تمہارے چینل کا بھی لنک لگا دوں گا جیسے ہیں talks about economy اور اس کا اردو چینل بھی ہے کشینل بھی ہے دونوں چینلز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں چیز کا ڈسکوپشن میں لنک لیا ہے any last thought اس کے بعد پھر close up کرتے ہیں yeah last thought is basically it's good sharing all these details with your audience اور ہم continue کرتے رہیں گے اس طرح کی conversation خاص طور پر immigration کے حوالے سے کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان انڈیا سے یا شرلنگا سے یا بنگلے سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو idea نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کو کیا challenges ملیں گے تو اس طرح content ان دنگوں کے لیے بہت important ہے جو اپنی پوری life saving کو لے کے آ رہے ہیں اپنی پوری ایک home country کو چھوڑ کے آ رہے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ چلے کو جاتے ہیں لیکن جو challenges آپ کو ملتے ہیں وہ آپ اس کے لیے prepare نہیں ہوتے ہیں mentally بھی physically بھی sometimes people regret those decisions so i think اس طرح content کافی important ہے تاکہ لوگوں کو information ملے knowledge ملے کہ اگر آپ اس طرح بڑا life changing decision دے رہے ہیں what is going to be the impact on your life overall so let's continue talking about that and i'll be i'll be happy to be a guest again on your channel thank you very much then we'll talk okay bye